اس طرح سے ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں سب سے ظالم اور جابر جو دشمن تھا جو نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھایا کرتا تھا اور سب سے تشدد کرنے والا جو شخص تھا وہ ابو جہل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے افواہ پھلا دی کہ پورے مکہ کے اندر افواہ پھلا دو ابو جہل بیمار ہو گیا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت تین سخت بیمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی اس کو پتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کو میرے بیماری کی خبر پہنچے گی بے شک میں ان کا جتنا بڑا مرضی دشمن ہوں وہ میری ایادت کے لیے ضرور تشریف لائیں گے کس کو کوئی اپنوں کو نہیں دشمن اور وہ بھی جاننی دشمن اور پتا اس کو یقین کامل ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کے کانوں میں خبر پڑی کہ ابو جہل بیمار ہے تو وہ میری ایادت کے لیے چل کر ضرور آئیں گے تو اس نے ایک چال گھڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے اپنے گھر کے اندر ایک گھڑا کھوڑا اور گھڑا کھوڑ کر اس کے اوپر کچھ پتے رکھ دئیے اور پتے رکھنے کے بعد جا کر کے چار پائی پر لیٹ گیا آرام سے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگ گیا جیسا کہ یہاں پر اپنی چار پائی بچھا لی اور وہاں گھڑا کھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے سے تشریف لانا ہے اب جب نبی علیہ السلام اس دروازے سے تشریف لائیں گے تو اس نے کہا جب وہ آئیں گے تو اس گھڑے کے اندر گر کر زخمی ہو جائیں گے اور میں اوپر سے وہ گھڑا بند کر دوں گا کس سے ختم کروں گا تو لو نبی علیہ السلام کے جب کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل بیمار ہے اب ذرا جائیں اس کی ایادت کے لیے گھر سے نکلے اس کی ایادت کرنے کے لیے اس کے دروازے کے اندر پہنچے اجازت لے کر تو جبرائیر امین وحی لے کر آگے کہ اللہ کے رسول آگے نہ جائیے گا یہ بندہ بیمار نہیں بلکہ ہوا ہوا ہے اور اس نے یہاں گھڑا کھوڑا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ آگے نہ جائیے بلکہ پیچھے کو چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے اور پھر دروازے سے ہی واپس مڑ گئے اب وہ بیمار بن کر جب بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر آئے کچھ دیر توقف کیا اور چڑے گئے تو یہ کیا ہوا فوراں اپنی چار پہی سے اٹھا اور اٹھ کر بھاگا اور اتنا اس کو بھی یاد نہ رہا کہ بھئی گڑا میں نے کھودا ہوا ہے کہیں اس کے اندر میں خود نہ گر جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلانے کے لیے بھاگا کہ آپ آئیں آئیں اور خود اس گڑے کے اندر گر گیا اور پھس گیا اس گڑے کے اندر جا کر اب لوگ رسیاں پھینک رہے ہیں اور بہت سارے ہیلے کر رہے ہیں اس کو نکالنے کے لیے کہ یہ نکل جائے اس کو نکالیں کہتا ہے کہ میں تب تک مجھے یقین ہے کہ میں تب تک نہیں نکلوں گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئے وہ جب تک نہ نکالیں گے میں نہیں نکلوں گا جانی دشمن اپنی ہی جان کے لیے گڑا کھو دا کہ بھئی اس شخص کو اس حسدی کو میں نے آج اس گڑے کے اندر گرا کر اوپر مٹی ڈال دینی ہے اب جب پتہ لگ جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوا کرتی ہے کہ بھئی ابو جہل کسی صورت اس گڑے سے نہیں نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں اس کو اس گڑے سے نکال دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تشریف لائے اور ابو جہل سے کہنے لگے ایک شرط پر تجھے نکال لوں گا وہ یہ کہ اگر تُو اسلام قبول کر لے اللہ کو وحدہ لا شریک اور مجھے خاتم الانبیاء اور محمد الرسول اللہ مان لے گا پھر تو میں تیرا یہ کام کروں گا کہ تجھے اس گڑے سے نکال لوں وہ کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے آپ مجھے اس مصیبت سے نکال دیں میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست دے اکدس اندر کیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے باہر نکال دیا اور باہر آتے ہی کہنے لگا کہ اب تو مجھے نعوذ باللہ یقین ہو گیا کہ آپ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے قصہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ